بسم اللہ الرحمن الرحیم سب وکٹیں گرتی جا رہی ہیں اور اب حکومت بنانے سے انقار بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں یا پھر انہیں کچھ ہو گیا ہے یا انہیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اندر ان کے جاسوس تو بیٹھے ہی ہیں اور سورس تو بیٹھے ہیں انفرمیشنز تو ان تک آ ہی جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اندرون خانہ کیا چل رہا ہے ان کے جو مخبر ہیں ان کے جاسوس جو ہیں وہ سفارت خانوں میں بھی موجود ہیں وہ سفارتی حلقوں میں بھی موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں لہذا یہ جاتی کے عمرہ کو آنن فانن راتوں رات کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی حکومت نہیں چاہیے ہم حکومت نہیں بنا رہے یہ حکومت مبارک ہو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے روانہ ہوئے ایک معاہدہ ہوا معاہدے کے بعد یہ سب کچھ ہوا اور ایک مبینہ معاہدے کے بعد یہ اتنا سارا کھیل کھیلا گیا اور میں آپ کو کور دوں گا آپ مجھے کور دیں گے پھر کیا ہوا درون خانہ آخر ایسی کیا اس میں کیا پنہا ہے کون سے راز پنہا ہے کیا ڈبلیمنٹ ہوئی ہیں بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب ہوں اور وہ وزارت عزمہ چھوڑ دیں اور شریف خاندان ہو اور وہ اقتدار چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نواز ہو جس نے اتنے لمبے چوڑے پاپڑ بے لے اور وہ کہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے کہ کیسے ممکن ہے ہاں البتہ وہ کہتے ہیں پنجاب ہمارے پاس رہنا چاہیے پنجاب کا جو منڈیٹ ہے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جو مرکز کا منڈیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان پیپرز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کر لیں زیرہ راست کھولتے ہیں کچھ کافی چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے شعب شہین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رانوماں ہیں اور رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں لیک لیکن ان کے ساتھ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلہ ہوا ہے جیسے باقی امیدواروں کے ساتھ ہوا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک کھلا خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کھلا خط ہے وہ کہتے ہیں آٹھ فروری انتخابات میں بے ذابطگیوں آئین کی پامالیوں اور ووٹ کی توہین کی طرف توجہ مبزول کرانے کی جسارت کر رہا ہوں شعب شہین صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ تیس سال سے میں مق حالت کے پیشے سے منسلک ہوں بطور ازاد امیدوار تحریک انصاف کے تعاون سے حل قائن نے فورٹی سیون سے انتخابات میں حصہ لیا فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے اور تقریباً تریپن ہزار ووٹ کی برطری حاصل کی اس کا واضح ثبوت اور بنیاد بھی شہادت سے دستخط شدہ اور مہر کے ساتھ موجود فارم فورٹی فائیو ہیں مدد مقابل امیدوار جو ووٹ حاصل کیے انہوں نے کہا کہ شایب شہین صاحب نے کہا کہ مدد مقابل امیدوار نے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ سامنے ہیں ستم زریفی کی انتہا اور پسے پردہ اناثر کے تحرق پر آرو دفتر میں میری رسائی مشکل بنا دی گئی ستم زریفی کی انتہا ہے کہ پسے پردہ اناثر کے تحرق پر یعنی کہ ان کی ہر حکم پر مونا دی گئی میری رسائی آرو آفیس نتائج کے مرحلے کو غیر منطفانہ طریقے سے مکمل کیا گیا اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی کھلن کھلہ کلاوردی کی گئی اور یخترفہ عمل کے بعد فارم فورٹی چیون میں مجھے ایٹی سکس تھاؤزنڈ دیئے گئی چھہیسی ہزار تنسو پچانوے ووٹ کے ساتھ ظاہر کر کے مجھے ناکام بنا دیا گیا اور یہ ہر حلقے میں ہوا ہے ہر حلقے میں یہی ہوا ہے کہ فارم فورٹی فائیو کو ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا فورٹی سائون اپنی مرضی سے کھیل کیا گئے اور ریزلٹ جاری کر دیا گئے تو اسی لئے شاید کھاکان عباسی صاحب نے آج کہا ہے کہ ایک ایم این نے فورٹی سائون کہا ہے فارم فورٹی سائون والے ہیں اور ایک فارٹی فائیو والے ہیں تو یہ کھیل کسی نے کھیلا اصل وہ مجرم ہے جس نے یہ کھیل کھیلا جو ماسٹر پلیئر ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے اصل مجرم آئین پاکستان کا مجرم ہے قوم کا مجرم ہے قانون کا مجرم ہے اور پورے کے پورے سسٹم کا مجرم ہے میرے مدد مقابل نون لی کے تارک پزل کو ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو دو ووٹ کے ساتھ کامیاب ظاہر کر دیا گیا فارم فارٹی فائیو کی روح سے میں جی چکا تھا یہی فارم پینتالیس مصطفیٰ کھوکر کاشف چودری اور حافظ خاور اخلاص کے پاس بھی موجود ہیں یعنی کہ جو دیگر امیدوار ہیں ان کے پاس بھی یہی فارم فارٹی فائیو ہیں اور یہ سارے کے جو موجود ہیں الیکشن کمیشن کو دو مراسلے میں نے بھی لکھے الیکشن کمیشن نے حکم ابتنا کے باوجود نون لگی امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا یہ صرف ایک حلقے کی نہیں بلکہ ملک کے مختلف درجنوں حلقوں کی یہی کہانی ہے اور یہی صورتحال ہے چیف جسٹس صاحب ذرا اس طرف توجہ دیں اگر حضرت جوسف کے کرتے کے آگے یا پیچھے پھٹنے سے انصاف ہو سکتا ہے تو آج ہر چیز دستاویزات کی صورت میں موجود ہے شایب شہین کی چیف جسٹس کو خط میں فارم فیٹی فائیو کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کی استعداد بھی کی گئی اور ٹیمپرڈ دستاویزات ساتھ لانے والے کو جیل بھیجنے کا حکم دیا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب منگوالیں اور یہ سارا کچھ کر لیں اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا اب یہ سارے معاملات ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور قیدی نمبر آٹھ سو چار جیل میں بیٹھ کے وہ کچھ نہیں مانگ رہے ان کے ساتھ کوئی بھی جاتا ہے تو وہ اپنی رہائی نہیں مانگ رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ڈیل سے نکالیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری سزائیں ختم کروائیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مقدمیں ختم کروائیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کسی اور مقدمے میں سزا نہ دیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میری ایف آئی آر دو سو جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ان کو کم کریں وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا منڈیٹ واپس کریں ہمارا الیکشن واپس کریں جو چوری ہوا ہے پوری دنیاں کو پتا چل چکا ہے یہ الیکشن چوری شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں پاکستان کے عوام کا اثر پاہم ہے اور اس میں کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان میں وہ تو بہت ہی زیادہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے اور کیونکہ وہ تھوڑا سا اگر حمد کرے تھوڑا سا حمد کرے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آ جائے گی ان کو کرنا چاہیے کچھ تو ہیں نا جو ویلنگلی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ اس سارے کے یہ دھانلے پروگرام کا اس جو انٹی سٹیٹ اس وقت پروجیکٹ چلتا ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو چھمجھتے ہیں کہ نئی جناب ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ تو بول سکتے ہیں تو لہٰذا کیونکہ عالمی ذرائع بلاگ تو ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں اور روزانہ ہر روز بیان کر رہے ہیں ہر صبح دوپہ ہر شام بیان کر رہے ہیں وہ روک نہیں جائے اب اس کے ساتھ آجی آج ڈیولیمنٹ سوئی ہیں وہ ہیں کہ آج اپیلیں فائل کر دی گئی ہیں اور ڈائری نمبر لگ جا ہے اور جو کہ اسلام آبد ہائی کورٹ میں کل مقدمات اپیلیں فائل کی گئی تھی عمران خاند صاحب نے بھی اور شاہ محمد قرحی صاحب دونوں نے کر دی تھی اور بشرا بی بی کی پرخواست بھی تیار ہے وہ بھی آج ہو جائے گی فائل ڈائری نمبر الارٹ ہو چکا ہے اور ڈائری نمبر جو الارٹ ہوا ہے وہ ہے جناب دو ہزار چوبیس آہ انکتس چھہتر یعنی کہ ٹو نائن سیون سکس ہے ایک ڈائری نمبر ایک ڈائری نمبر ہے ٹو نائن سیون سیون اور اسی طریقے سے ایک ڈائری نمبر ہے جی ٹو نائن سیون ایٹ اور ایک ڈائری نمبر ہے ٹو نائن فائیو دو ہزار چوبیس کی یہ ہیں وزیر خارجہ شاہ مند قریش صاحب اور وزیر عظم عمران خان صاحب کی یہ ڈائری نمبر لارٹ ہو چکی ہیں سزائیوں کے احلاف اپیل فائل ہو چکی ہے اب عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے بہت سارے قانون دانوں کو پتا ہے سینئر موسٹ جو ہیں ان کو پتا ہے میڈیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاہ مند قریش صاحب کو کس بے ہنگم طریقے سے سزا دی گئی اور کس بے ہوتا طریقے سے سزا سنائی گئی اور ان کے مقدمات کا ٹرائل بھی صحیح نہیں ہوا سارے کا سارا وہ علم میں ہے اور آن ان فان سوائے اس کے کہ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کر کے رکھ لیا گیا ہے اور بوقت ہے ضرورت کوئی نہ کوئی آڈیو لیک ہوتی رہے گی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے اس میں تو لہٰذا یہ سزائیں جو ہیں وہ کام نہیں رہ سکیں گی مینٹینی برقرار نہیں رہ سکیں گی اور بالاخر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایلیمنٹر دوسرا عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خبر صحیح ثابت ہوئی کہ انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا انہوں نے کہا جی نکلیں باہر آپ اور وہ لوگ نکلیں انہوں نے کال دے دی ہے آج ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے اور اس میں لاہور پریس کلاب کے سامنے راولپنڈی اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد ایف نائن پارک اور پھر پریس کلاب میں آنا ہے تو پریس کلاب اسلام آباد کے سامنے والا گراؤنڈ خدائی کر دی گرین بیلٹ جو ہے کیونکہ یہ وہاں آکے وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ ہی نہ جائیں تو یہ بھی کام ہو رہا ہے کہنے کہ ایک پرامن احتجاج کی کال ہے اور پرامن احتجاج کی کال جو کہ الیکشن چوری ہے اس کے لیے لیکن خدائیاں شروع ہو گئی ہیں جو احتجاج ہے جی وہ ہے فیصل آباد میں ہے ملتان میں فیصل آباد گھنٹا گر میں ہے ملتان نگانا چوک میں ہے بہاولپور فرید گیٹ میں ہے ڈی جی خان ٹرافک چوک میں ہے اور جہلم الیکشن کمیشن آفس کے سامنے ہے پریس کلاب چکوال تلہ گنگ میں ہے اور اسی طریقے سے فوارہ چوک اٹک میں ہے خوشاب بیسی آفس میں ہے تو پورے ملک میں ہے بھکھر میں ہے سرگودہ میں ہے میاں والی کسور ننکانہ نارو وال گجرار فازہ حفظ آباد گجرار والا منڈی بہاودین شخ و پورا سیال کورٹ بہاول نگر جہاں جہاں ریزلٹ چوری ہوا ہے جہاں جہاں جس جس شہر میں ریزلٹ چوری ہوا ہے ان تمام شہروں میں احتجاج ہے اور احتجاج کی کال ابھی تک کامیاب جا رہی ہے اور ابھی جس وقت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ابھی دو بجے کا ٹائم ہے لیکن لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پہنچ رہے ہیں لوگ اور دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے ایک مومنٹم بن رہا ہے اور اس مومنٹم کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور اس میں صرف پاکستان تحریک انصافہ بکیلی نہیں ہے باقی جماعتیں بھی شامل ہیں اور باقی جماعتیں جب مل جائیں گی ادھر سندھ سے پریشر پڑھ رہا ہے ادھر سے پنجاب میں پریشر بڑھ رہا ہے خیبر پختونخواہ میں مولانا صاحبہ احتجاج کر رہے ہیں عوام ایڈیشن پارٹیز یار کر رہی ہیں بلوچستان میں ساری جماعتیں کر رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کل خاجہ ساد رفیق صاحب نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا اور رات ہی انہوں نے کھلبلی سی میچی ہوئی ہے اور انہوں نے جناب ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب ہم اقتدار نہیں لینا چاہتے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بنائیں پاکستان پیپوز پارٹی کے ساتھ مل کے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو خاجہ ساد رفیق صاحب عساق ڈار صاحب متحدرک ہو چکے ہیں سب کے سب اصل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جواب حماد عزر صاحب نے دیا ہے حماد عزر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری آدھی سیٹیں چوری کر کے کہتے ہیں بناو حکومت فارم فورٹی فائیو کا مطابق عوام کا حقیقی منڈٹ بحال کرو اور پھر مرکز اور پنجاب میں ایسی امتہ حکومتیں بنائیں گے کہ دوبارہ عوام تمہیں سترہ نشستیں بھی نہیں دے گی اور عائدہ کوئی ایک ووٹ کی پرچی میں بھی خیانت کا سوچا بھی نہیں جا سکے گا حقیقت یہ ہے کہ یہ چوری شدہ منڈٹ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں چوری شدہ منڈٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پنجاب ہمیں قابو کر لینے دیں ایک آفر کر رہے ہیں اور آفر آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے پوری یہ ممکن نہیں ہے ایسی طریقے سے کل جو اسلام آباد میں ہوا ہے میریٹ میں ایک بہت بڑی بھاری بھرکم پریس کانفنس ہوئی اور وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ تھا اور ڈیجیٹل میڈیا نے ہر میمبر کے سے انٹرویو کیا اور انٹرویو کر کے انہوں نے سارا کچھا چھٹھا کول دیا ہے فارم فارٹی فائیو کا اب یہ فارم فارٹی فائیو جو ہے یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ مہینے بعد دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھ مہینے بعد جیسے جیسے یہ کیس آتا رہے گا یہ فارم فارٹی فائیو کے مطابق الٹی میٹ ریزلٹ جو ہے وہ فارم فارٹی فائیو کے مطابق آنا ہے وہ دو مہینے بعد آ جائے دو ہفتے بعد آ جائے چھ ہفتے بعد آ جائے چھ مہینے بعد آ جائے اس سے زیادہ کہہ نہیں تو مسلم ریگ نواز کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے جنہوں نے ریزلٹ جن کے ذریعے جن کی وجہ سے ریزلٹ سارا چوری ہوا ہے ان کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جناب یہ گڑھ بڑھ ہے اور ہم اس پہ اس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکیں گے اس لیے وہ اب جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں اور جان ایس طریقے سے جانا چھڑوانا رہے ہیں کہ جناب ہم وہ جمہوریت کے چیمپئن بھی بن جائیں کہ ہم تو جمہوریت پسند ہیں نہیں سب سے بڑی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آئے کے اقتدار سنبھالیں تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور یہ سیٹیں آہستہ آہستہ واپس چلی جائیں گی انہوں نے خاجہ ساد رفیق صاحب میں جو انہوں نے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ ایپسولیٹ مجارٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو جو گورنمنٹ بنانی ہے فیڈل گورنمنٹ وہ جوائنٹ ریسپونسیبیلیٹی ہے تمام پارٹیز کی اور یہ صرف پی ایم ایل اینڈ کی نہیں ہے ساری سیاسی جماعتوں کی ہے تو اس لیے انڈیپینڈنٹ جو میمبرز ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے ان کو چاہیے کہ وہ انیشیٹیو لیں اور پاکستان پی پرس پارٹی کے ساتھ مل کے سینٹر گورنمنٹ بنا لیں اور انہوں نے کہا کہ مسلم جی کے نواز کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ تو دیکوریٹ اس کراؤن آف تھرون تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پنگا لینے کی پاکستان مسلم ریگ نواز کو ضرورت نہیں ہے تو جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منڈٹ چوری ہوا ہے یہ تو مسلم ریگ فیڈل کا بھی ہوا ہے اور صوبے پنجاب میں بھی ہوا ہے تو لہٰذا یہ سارا کچھ واپس ہونا ہے تو واپس ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں پنجاب ہمیں دے دیں اور یہ انہوں نے ایک طرح کی کہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف مان جائے اور عمران خان صاحب مان جائیں چوری شدہ مانڈٹ وہ ہمیں واپس کریں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور ادر وائز میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے تو چلتے ہیں جب تک چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ اس حکومت کی مدت جو ہے اس حکومت کی وکٹیں یہ بمشکل یہ مارچ میں کمپلیٹ کریں گے اپنی ساری کی ساری پروسس کمپلیٹ ہوگا اگر ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا تو اگر ہوتا ہے تو مارچ میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا اور اسی چوری شدہ مانڈٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں ایک فیک اور فیک اور فیک مانڈٹ کے ساتھ سارا سسٹم جو فیک کریں گے جالسازی کے بنیاد پر ایک جالی کھڑا کریں گے سسٹم وہ دھانچہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا اصل پریشر یہ ہے باہر سے آئے اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ برادر ملک جو ہے وہ تو متحرک ہے ہی ہے برادر ملک تو چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے آل شریف کو اختدار کی بٹھا دیا جائے اختدار کا دے دیا جائے ان کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے اور ان کی شہنشاہت کا اعلان کر دیا جائے یہ برادر ملک کا خیال ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ برادر ملک کی یہ چیزیں جو ہیں برادر ملک کو بھی احساس ہو گیا ہے اور برادر ملک کو بھی اندازہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے سمجھے جا رہے ہیں اور دوسرا ویسٹ کی طرف سے خاص طور پر یورپ یورپی یونین ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے اور دیگر جو سمجھتے ہیں جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں اور عالمی ذرائع بلاغ نے میں سمجھتا ہوں ان کو کریڈر جاتا ہے انہوں نے دھجیاں اڑھا دیا دھجیاں بخیر دیا ان کی اور ان کا سارے کا سارا جو موڈل ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پاکستان میں کچھ ہیں لوگ جو کہ ابھی تک بھی ڈھٹے ہوئے ہیں بلکہ ڈھٹے بھی نہیں ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں انتازہ ہو جائے گا کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی اجازتی تھی اللہ حافظ